بھائی کیا نام آپ قرمیت سنگ کہاں پہ رہتے ہیں آپ ہم ننکانا صاحب میں اس جگہ پہ رہتے ہیں پاکستان میں کیسا فیل کر رہے ہیں پاکستان میں سکب بھائی کیسا فیل کرتے ہیں ازادی سے ہیں ہمیں ہر طرح کی ازادی ہے ہم خوشی سے رہ رہے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے ہمیں تنگی نہیں کوئی آپ کے رشتدار دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ہمارے رشتدار انڈیا سے بھی آتے ہیں وہاں پہ جو سن سن تالی سے پہلے لیدہ ہو گئے تھے کچھ رشتدار وہاں پہ ہیں جب یہاں پہ وساکھی کا فنکشن ہو یا ہمارے بابی گرنانگ جی کا جنم دین ہو تو ان کے موقع پہ آتے ہیں ابھی تو کرتار پور صاحب کی رہ داری بھی کھلی ہے وہاں پہ بھی آکے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں اچھا فیل کرتے ہیں سکور فیل کرتے ہیں جی جی بلکل کیونکہ حکومت جو ہمارے کے لئے کرتی ہے بہت کچھ کرتی ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا پاکستانے کا امن بساکھی کے بارے میں بتایا ہے کہ بساکھی کیوں منایا جاتا ہے دین اور کیا کرتے ہیں اس میں خاص بساکھی کا دن ہمارا جو خالصے کا دن ہے اسی دن ہمیں ہمارے دسوے گروہ نے خالصہ دیا تھا پانچ چیزیں دیئے تھی جو جیسے آپ کے ارکان اسلام میں ایسے بھی ہمیں پانچ چیزیں دیئے گئی تھی اور بساکھی کا دن ابھی گزرا ہے بہت لوگ آئے تھے انڈیا سے بھی اچھے طریقے سے گزرا ہے اور وہ بہت خوش تھے یہاں پہ آتے ہیں سکھ کی بجان کین چیزوں سے ہوتی ہے وہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں گروہ صاحب نے دیتے ہیں بساکھی کے موقع پہ اور سکھ کی سب سے بڑی پہچان پاک ہے جس کے سکھ پہچانا جاتا ہے کربان اور وہ کیا در کیس کنگا کڑا کرپان کچہرہ یہ پانچ چیزیں ہمیں دیئے گئی ہے اسی سے سکھی کی پہچان ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج بساکھی یہ ابھی گزرا ہے دن تو آپ گئے تھے وہاں پہ کہاں کہاں جاتے ہیں سکھ یاتری جب آتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں جو بساکھی کا اصل فیسٹیول جو ہے وہ حسن عبدال میں ہے وہاں پہ مین ہوتا ہے یہاں پہ بھی آتے ہیں جو انڈیا سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں سے پہلے ہو کے گئے تھے پھر حسن عبدال گئے تھے ہم بھی گئے تھے وہاں پہ تین دن کے تقریبات ہوتی ہے وہ مکمل لوگ ہو گئی ہیں کل ہی ختم ہو گئی تھی ابھی وہ انڈیا چلے کے ہیں یعنی کہ سنگت آتی ہے اور ساری جگہ پہ گھوم کے درشن کر کے جاتی ہے جی بلکل پاکستان میں جب وہ آتے ہیں تو پہلے ادھر تین دن سٹی کرتے ہیں پھر پنجا صاحب اب لاہور میں گئے ہیں پھر وہ واپس جائیں گے کردار پور صاحبی جائیں گے پاکستان میں بہت آمن ہے آپ گئے ہیں کبھی انڈیا جی میں انڈیا گیا تو نہیں ہوں لیکن آپ کی فیملی فیملی میں گئے ہیں والے صاحب سب گئے ہیں کیسا انہوں نے فیل وہاں پہ کیسا فیل کیا وہاں پہ بھی ان کو جہاں پہ سردار رہتے ہیں ان کو خوشحالی ہے مطلب ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ تو ویسے پاکستان میں ہم خوش ہیں یہاں پہ ہر طرح سے عزادی ہے ہر مذہب کو ہر مذہب کو عزادی ہے ہر مذہب کو اپنے حقوق حاصل ہے حکومت بھی تعاون کرتی ہے بلکل جیسے یہ آپ کا ایونڈ آیا بساکی کا ارینجمنٹ بہترین تھے جی بلکل کمپلیٹ ارینجمنٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر سیکیورٹی کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اسی وجہ سے حکومت ہمیں بہت سیکیورٹ کرتی ہے جب سے آپ یہاں پہ پیدا ہوئے زندگی بھی آپ کی ادھر یہ بڑھو کے بھی کوئی واقعہ تو نہیں ہوا کچھ اس طرح سے کچھ نہیں کوئی واقعہ نہیں ہوا کیونکہ قانون جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے اور دوسرے شہری کے بھی لیے ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں جو قانون ہے وہ سب پہ لگوئے ہیں پاکستان جندہ بات